ہلو دوستو دنیا میں کچھ لوگ کرمنل ایکٹیوٹیز میں انوالو ہو کر سارے سماج کے لیے بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں اور ایسے لوگ دوسروں کی زندگی کے متعلق دوسروں کی خوشی کے متعلق بہت زیادہ انسینزیٹیو یعنی گیر حساس پائے گئے ہیں بعض ریسرچ سکالرس نے کرمنلز کو بہت کلوزلی ان کو سٹیڈی کیا ہے ان کا جو کرمنل ایٹیٹوڈ ہے اس کا آریجن جاننے کی کوشش کی ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ کرمنلز کی اکثریت ایسی پائی گئی جن کا کرمنل دنیا میں انٹر ہونا اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ تو یا بچپن میں پوزیٹیو پیرنٹنگ کی کمی تھی یا وہ بچپن میں ایک پیار و محبت کے ماحول میں پروان نہیں چڑے تھے یا ان کو بچپن میں کسی انسلٹ یا سیویئر پنشمنٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا دنیا کے ہر مذہب میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق تاقیدی تعلیم پائی جاتی ہے تاقیدی حکم پایا جاتا ہے نہ صرف دنیا کے ہر مذہب میں بچوں کی بہترین رنگ میں تعلیم و تربیت کی تاقید ہمیں ملتی ہے بلکہ ہر مذہب نے اس کے اصول اور زوابط بھی واضح کر دیئے ہیں آج میں آپ کے ساتھ مذہب اسلام میں جو بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے تعلیم ملتی ہے اس میں سے نمونے کے طور پر ایک بہت ہی چھوٹی سی حدیث لیکن بہت ہی پیاری اور مانے کھیز حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمو اولادکم و احسنو ادبہم یعنی اپنے بچوں کی عزت کرو اور ان کو بہترین تعلیم و تربیت دو اس حدیث میں دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک تو بچوں کے ساتھ پیار و محبت اور ان کے ساتھ عزت سے پیش آنے کی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم و تربیت بہترین رنگ میں دی جائے اس حدیث پر سرسری نظر ڈالنے سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ دو ڈیفرنٹ باتوں کا اس حدیث میں ذکر ہے بچوں کے ساتھ عزت سے پیش آنے کا اور بچوں کی صحیح رنگ میں تعلیم و تربیت کرنے کا لیکن اگر اس حدیث پر تھوڑا گور کیا جائے تھوڑا سا تدبر کیا جائے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصل میں جو یہ دو ڈیفرنٹ باتیں لگتی ہیں اصل میں یہ دونوں باتیں آپس میں بہت ہی کلوزلی کنیکٹڈ ہیں ان کا آپس میں ایک گہرا رشتہ ہے ان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے کیونکہ جب ہم بچوں کے ساتھ پہلے عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں ان کی تقریم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم بچوں کی بہترین رنگ میں تربیت کر سکتے ہیں ہم اس کے نتیجے میں بچوں کو تربیت کے بہترین کالب میں ڈال سکتے ہیں یعنی ایک بات کرنے سے دوسری بات کا ظاہر ہونا یا دوسری بات کا وجود میں آنا ممکن ہے تو یہ بلکل چھوٹی سی حدیث لیکن بہت ہی مانے کھیز حدیث جو ہے بہت ہی پیاری حدیث جو ہے وہ ہمیں پوزیٹو پیرنٹنگ کا وہ ہمیں پیرنٹنگ کا ایک بہتی بڑا لیسن سکاتی ہے ایک بہتی بڑا گر سکاتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی صحیح رنگ میں تعلیم و تربیت ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم و تربیت کے بہترین سانچے میں ڈالے جائیں بہترین کالب میں ڈالے جائیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے بچوں کو پیار و محبت کے ماحول میں پلنے دینا ہوگا ان کو پروان چڑھنا ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہم بچوں کی صحیح رنگ میں تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم بچوں کو کریمنل ایکٹیوٹیز میں انوالوں ہونے سے بچا سکتے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر پائیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی عزت کرنا سیکھیں ہم بچوں کی تقریم کرنا سیکھیں اس سے بہت ہی آسان ہو جائے گا ہمارے لئے بچوں کی صحیح رنگ میں تعلیم و تربیت کرنا سو تھینکیو ویری مچ بچوں کی گیا موسیقی